مقبوضہ جمعور کشمیر کا تو اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تھرٹی فائیو اے جا رہا ہے خاص طور پہ اس بیک گراؤنڈ میں کہ سپریم کورٹ اوریڈی اس مسئلے پہ سیزڈ ہے تو اگر ایک میٹر سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی حکومت یہ تھرٹی فائیو اے کو خیر آباد کہہ سکتی ہے سر یہ دیکھیں ہندو تو فورسز کا بی جے پی کا اور ان کے سینئر رہنماوں کا ہمیشہ سے یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے عدالتوں کو بہت کم اہمیت دی ہے اور اگر ہم دیکھیں پچھلے دو مہینے سے بلکہ جولائی کے بگننگ میں جب سیامہ پرساد مکر جی جو بڑے ہندو تو آئیکن رہے ہیں اور کشمیر میں پرٹیکلرلی دفعہ تین سو ستر اور تھرٹی فائیو اے جیسے معاملات کو ہٹانے کے لیے پندیٹ نہرو سے پہلی کابینہ سے علاہدی کی بھی اختیار کی تھی انہوں نے اس کے حوالے سے بی جے پی کے لیڈرز نے ایک بہت بڑا ہوا کھڑا کر دیا تھا ان کی برسی پر ابھی جولائی کے بگننگ میں جہاں پہ بار بار ان کی قربانی کو سراہا گیا اور بار بار دفعہ تین سو ستر اور تھرٹی فائیو اے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو ہم ختم کریں گے عجید امید شاہ صاحب نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ اس کو ختم ہونا ہے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے لیڈروں نے مرکزی رہنماوں نے بی جے پی کے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس کو ختم کریں گے جبکہ معاملہ نہ صرف سب جڈس ہے بلکہ دفعہ تھرٹی فائیو اے کے ساتھ جڑی ہوئی جو مین دفعہ ہے تین سو ستر اس کے بارے میں انڈین سپریم کورٹ نے لاسٹ یر یہ بھی جیجمنٹ دی تھی کہ اس کو دیم کیا تھا اس دفعہ کو ایز پرمنٹ تو اس کے لیے سپریم کورٹ نے اپنے ہی دو ہزار سترہ کی ایک جیجمنٹ کا حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوچنا ہے کہ دفعہ تین سو ستر میں اب رہا کچھ نہیں گیا ہے دیکھیں اس حد تک اروڈ کی گئی ہے کہ اس میں اب صرف پرمنٹ ریزیڈنس کا جو 35 اے کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے